بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ پریس کانفرنس سنی علماء کونسل کے ذمہ داران علماء اکرام تحصیل مہنڈر اور تحصیل حویلی تحصیل سرنکوٹ اور مختلف علاقہ جات سے ہمارے جو علماء اکرام یہاں بھی تشریف فرما ہے اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہماری موڈی گورنمنٹ کی طرف سے جمع کشمیر نے مدرسہ بورڈ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر کے انیشیائٹیو لیا گیا اور الڈی ایڈمیسٹریشن نے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو یہ ذمہ داری سومپی اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک ڈرافٹ کمیٹی مدرسہ بورڈ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنی سب سے پہلے ہم ہم نے پہلے بھی اور آج ہم اپنی گورنمنٹ الڈی ایڈمیسٹریشن اور موڈی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ پہلی مرتبہ کسی گورنمنٹ نے ہمارے اس قرآنی اور درینہ مانگ کو اس ڈیمانڈ کو سریس طور پہ لیا اور جمع کشمیر میں مدرسہ بورڈ کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے عملی طور پہ اس پہ کام شروع کیا اس کے لیے ہم اپنی موڈی گورنمنٹ اور الڈی ایڈمیسٹریشن جمع کشمیر کے اس ڈیسیزن کا ویلکم کرتے ہیں اسے خوش آئین قضاء دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم مرکزی سرکار اور الڈی ایڈمیسٹریشن جمع کشمیر کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی پریس کانفرس کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ کہ جو دوسرا سٹیپ ابھی جمع کشمیر الڈی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے مدرسہ بورڈ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر کے لیا گیا کہ یہاں پہ ایک ڈرافٹ کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے جس کے اندر پہلے صرف کشمیر سے لوگ تھے اور اب جمع پروینس سے بھی ہمارے پونچ سے ایک بہت میں کہوں گا موسٹ انٹیلیجنٹ اور ایڈوکیشنلیسٹ محترم انور خان صاحب پرنسپل گورنمنٹ ہیرسکینٹری سکول ساو جیا اور راجوری سے ہمارے ایک سینئر ایڈوکیشنلیسٹ کو اس کے علاوہ کشتوار سے یعنی جمع پروینس سے بھی اس کمیٹی کے اندر ممبرس جو ہیں ان کو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیں گے کہ جیسے کہ ہمارے وادی کشمیر کے مولانا محمد اشرف صاحب جو تنظیم المدارس اہل سنت صوفی جمع کشمیر کے صدر ہیں مدرسہ بورڈ مومنٹ کو لے کر کے ان کی بہت بڑی قدوکاوش اور بڑی محنت ہے پورے جمع کشمیر میں انہوں نے ایڈمیسٹریشن تک اس چیز کو پہنچایا ہے اور جو پرپوزل ریسنٹلی مولانا اشرف صاحب نے چیف سیکریٹری جمع کشمیر کو سبمیٹ کیا اور ال جی ایڈمیسٹریشن کو بھی وہ پرپوزل میں نے اور مولانا اشرف صاحب نے مل کر کے ہم نے بنایا تھا اور اس پرپوزل کو ہم نے گورنمنٹ تک پہنچایا اب ہماری گورنمنٹ آف جمع کشمیر سے یہ ڈیمانڈ ہے آج کی اس پریس کانفرس کی مادین سے جو پرپوزل بنانے کے لیے ڈرافٹ کمیٹی بنائی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بہت ذمہ داران اور میں کہوں گا بہت ہی سینئر آفیسرز کو اور ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا گیا لیکن چونکہ یہ مدرسہ بورڈ جو ہے یہ مدرسو سے ریلیٹڈ ایک ایشو ہے تو اس کے اندر مدارس یعنی مدرسوں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں علماء ان کا شامل نہ ہونا کہیں نہ کہیں اس پر ہمیں تشویش ہے اس لئے ہم اپنی الگ ایڈمینسٹریشن سے یہ اپیل کریں گے کہ جو مدرسہ بورڈ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر کے ڈرافٹ کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر دونوں پروونس سے پروونس کشمیر پروونس سے بھی اور جمہو پروونس سے بھی ہمارے مدارس کے کچھ سینئر علماء اور جو ہماری مدارس کی ارگنیزیشن ہیں تنظیم المدارس اہل سنت ہے اور ہماری دوسری تنظیمیں ہیں ان کے ذمہ داروں کو ذمہ داران کو بھی اور مدارس کے کچھ علماء کو بھی اس ڈرافٹ کمیٹی کے اندر شامل کیا جائے تاکہ جو پرپوزل بن رہا ہے جمہو کشمیر میں مدرسہ بورڈ کو اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے اس میں علماء بھی اپنی ریکومنڈیشنز اپنی صفاشات اور اپنی تجویز اور اپنی آرہ جو ہیں وہ پیش کر سکیں ہمیں امید ہے کہ ال جی ایڈمیسٹریشن ہماری اس ڈیمانڈ پر غور کرے گی اور بہت جلد جو ہماری ڈرافٹ کمیٹی بنی ہے اس میں تنظیم المدارس اہل سنت صوفی جمہو کشمیر کے اور مدارس کے لوگوں کو علماء کو بھی شامل کیا جائے تاکہ جو ہمارا جمہو کشمیر میں مدرسہ بورڈ بننے جا رہا ہے حکومت ایک بہت بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے جس فیصلے کا ہم کھلے دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم سنجھتے ہیں کہ یہ اس گورنمنٹ میں صرف نالا نہیں لگایا ہے بلکہ کر کے دکھایا ہے کہ مدارس کے جو ضروریات ہیں علماء کو بھی انہوں نے کنسیڈر کیا ہے مدرسوں کو کنسیڈر کیا ہے کھاتے میں کہ یہ بھی کوئی دنیا اس دنیا کے شعبے کے یہ بھی کوئی لوگ ہیں جو اس زمین پر زندہ رہتے ہیں ان کی بھی ضروریات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری LG ایڈمیسٹریشن اور موڈی گورنمنٹ نے اس پر جو یہ ایکشن لیا ہے اور یہ انیشیٹیو لیا ہے یہ قابل سراہنہ ہے اس کی جتنی بھی اپریسییشن کی جائے وہ کم ہے تو اب ہم چاہیں گے کہ جو یہ بننے جا رہا ہے اس سے پہلے جو ڈرافٹ کمیٹی ہے اس میں ہمارے علماء کو ضرور جو ہے اس کے اندر رمائندگی دی جائے شکریہ